بات پر میں تائید کرتا ہوں کہ جو حکومت موجودہ حالات میں کام کر رہی ہے یعنی کرونا آویرنس پر تو ہمیں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے میرے یوٹیوب پر لیکچر سنیے طب و نبی کے حوالے سے لیکن ایک حکومت کو میسج بھی دینا چاہتا ہوں یہ سچ آکھنا بگاوت ہے بگاوت نہ ہے شاکردہ چڑھاؤ نیزے تے سربھا میں مدے خیمیں جلا دے وہ یہ جو کرونا آویرنس دی جاری ہے یقینا بہت اچھا کام ہے اور اسی طرح اگر ماضی میں بھی اور موجودہ دور میں بھی اگر کینسر پر آویرنس دی جاتی ہارٹ اٹیک پر آویرنس دی جاتی اس وقت پوری پاکستان میں جو ہے صرف پاکستان میں لاکھوں لوگ جو ہیں کینسر سے مر رہے ہیں جزام کوڑ سے مر رہے ہیں اور ہر ایک گھنٹہ میں چھاسٹھ لوگ جو ہیں ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں اور شگر سے جو ہے دوہزار سترہ کی ریپورٹ ہے کہ شگر میں بیاسی ازار مرد اور چھتیزار شگر میں جو ہے بیاسی ازار خواتین اور چھتیزار مرد جو ہیں دوہزار سترہ منکی ڈیک ہوئی ہے پاکستان میں تو اس طرح ٹی بی ہے دمہ ہے استھما ہے اور ہیپر ایڈیس سی ہے اس پر بھی حکومت اویرنس دے تو میں بھی تائید کروں گا اور یقینا باقی لوگ بھی تائید کریں گے کہ پریونشن کیور جو ہے ہمیں بیماری سے پہلے علاج کرانا چاہیے تاکہ ہم عدویات سے بھی بچیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے علاج کریں اور آج بھی میرا اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ میسج ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتوں کی طرف آئیں قدرتی نعمتوں سے علاج کریں تاکہ ہم دوہ سے بچیں اور قدرتی نعمتوں کی طرف اویرنس ہونی چاہیے اور بہت سارے امراض کا جو خطرناک امراض ہیں اس کا علاج اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتوں میں موجود ہے موسیقی